نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان اللہ تیرا ہے ویلکم باک ٹو دا شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نورِ رمضان علماء کرام سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے علامہ صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بریک سے پہلے ہماری پہلی مام بہن انہوں نے ارس کیا تھا ایک لفظ چھوٹا سا تھا کہ مرضی کی سپاؤز میں وہی چیز اٹھا کے آپ کے پاس جانا چاہتا ہوں بڑا ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے اوپر بڑا ایشو بنا رہتا ہے اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں بڑا سوسائٹل پریشر ہوتا ہے خواتین کی اوپر بیٹیوں کی اوپر بچیوں کی اوپر وہ چاہتی بھی ہے کہ کوئی پسند ہے ان کو نوجوان اور اس سے نکاح بھی کرنا چاہیں تو کہتے ہیں یہ لاوڈ نہیں ہے ہماری غیرت نہیں ہے ہم تمہیں جلاد دیں گے یہ کر دیں گے بہت سی باتیں ہوتی ہیں اسلام کی روشنی گندر قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں تھوڑی سی تجھ اس کا دل سب سے لطیف ہے اس کا رشتہ اتنا ہی بلند ہے کہ وہ بیٹی اسلام سے قبل جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا وراثت تو دور کی بات ہے محبت سے بھی محروم کر دیا جاتا وراثت اور جہدات تو دور کی بات ہے شفقت و محبت سے اس کو محروم کیا جاتا تھا وہ بھائی کی محبت محسوس نہیں کر سکتی تھی باپ کی محبت نہیں لے سکتی تھی ماں کی ممتہ وہ نہیں بھام سکتی تھی نہ ممتہ کے اندر اس کا احساس محبت پیدا ہوتا اسلام کے بعد کیا اعزاد حاصل ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اپنی شست پر حضرت امی ایمن تشریف لاتی ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے تو کائنات کے والی و مختار نبی میرے اور آپ کے محروان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت کائنات ہیں آپ جیسے تشریف فرما تھے باپیادہ بغیر نالین پہنے وہ نالین جس کو چومنے کے لیے عرش عظیم ترستہ ہے آپ نے نالین نہیں پہنی ہے ننگے پاؤں چل کے گئے تیزی سے گئے حضرت امی ایمن فرماتی میں گھبرا گئی ڈر گئی کہ زمانہ جہلیت کا جو دور دیکھ چکی تھی کہ اب جائیں گے بیٹی کو اٹھائیں گے بیوی کے سینے پر اٹھائیں گے اور زبا فرما دیں گے لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو کائنات کا نقشہ بدل گیا اس کو محبت باپ اور بیٹی کے درمیان جو رشتہ تھا اس میں ایسی مثال قائم ہو گئی کہ قیامت تک ایسی مثالیں نہیں بن سکتی ہے کیونکہ رسول تو معصوم ہے سید کائنات ہے جو حلاقی بات ہو رہی ہے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو اٹھایا سینے سے لگایا حضرت امی ایمن سے فرمایا امی ایمن مکہ کے گلیوں میں اعلان کر تو آج محمد بیٹی کا باپ ہو گیا ہے ساتھویں دن میرے گھر آنا مبارک بات بھی دینا کھانا بھی کھاتے ہوئے جانا یہ بیٹی کے عظمت اور شان ہے اور میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے اللہ نے انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے یا بیٹا عطا فرمایا یا بیٹی عطا فرمائی بیٹے کو رب کائنات نے نعمت کہا ہے بیٹی کو رحمت کہا اس میں حکمت ہے حکمت کیا ہے رحمت کا حساب نہیں ہے نعمت کا حساب ہے جو آپ کو نعمتیں دی گئی ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا بتاؤ جو دیا گیا تھا ان کو کیسے کیسے استعمال کیا جو رحمت عطا کیا وہ رحمت آپ کی بخشش کا وسیلہ بنتی ہے وہ آپ کے لئے مقفت کا وسیلہ بنتی ہے آپ کے گناہوں کے لئے وہ ایک چادر اور ڈھال بن جاتی ہے آقا فرماتے ہیں بیٹیاں باپ کے لئے دوزخ کے درمیان باپ کے لئے دھال ہوں گی وہ باپوں کو اپنے والدین کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گی سوال کیا گیا جن کی بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں وہ فوت ہو جاتی ہیں جیسے بچے ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا یا پیدائش کے فوراں بعد فوت ہو گیا ان کے متعلق کیا فرمانے میرے کریم فرماتے ہیں ایک باپ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اللہ حکم دے گا اسے جہنم میں لے جاؤ وہ معصوم بچی جو چھوٹی تھی ماں کے پیٹ میں فوت ہوئی یا پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گئی اس کو بھی اٹھایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوگی اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ لے گی معصوماتوں سے انگلی کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گی ارز کرے گی یا اللہ دنیا کے اندر تو باپ کی شفقت و محبت سے محروم رہی کہ آج بھی میں اس سے محروم رہوں گی یا اللہ یا تو مجھے اپنے باپ کے ساتھ بھیج دے یا باپ کو میرے ساتھ بھیج دے تو رب کائنات اس چھوٹی بچی کی سفارش پر اس کے باپ کے گناہ معاف فرمائے گا اسے جنت میں داخل فرما دے گا اور بیٹیاں ایسی رحمت ہوتی ہیں کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے رب تعالی خود فرماتا ہے جا اپنے باپ کا بازو بن جا لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی عرش پر بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں اللہ کی جنت میں بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں اللہ بیٹی کے کان میں کہتا ہے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے تو فکر نہ کر میں خود تیرے باپ کا بازو ہوں اللہ مدد کرتا ہے اور یہی بیٹی جب ہمارے گھر میں آتی ہے پہلے کے لوگوں کے احوال قرآن میں بیان ہوئے ہیں آپ چودہ سپارہ اٹھا کے دیکھیں کہ پہلے جب بیٹی کی خبر سنتے تھے لوگ ان کے چیرے جوہم اسی آہ جاتے تھے لیکن اسلام نے کہا نہیں جب بیٹی کی خبر سنو تو اپنے چیروں کو خوشی سے اور پھلوں کی طرح مہکا دو بیٹی کی عظمت اور شان ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں سے رحمت ختم نہیں ہوتی وہاں سے برکت ختم نہیں ہوتی ہے جیسے پہلے سوال اٹھایا گیا وراثت کے حوالے سے ہم نے اپنے بیٹوں کو وراثت کا حق دار بنایا ہے قرآن کہتا ہے کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں بھی تمہاری وراثت کی مالک ہیں حق دار ہیں اور جو زبردستی بیٹیوں سے لکھوا لیتے ہیں لکھ کے دو کہ تم اس وراثت کے حق دار نہیں ہو بھائیوں کو نہیں دوگی وہ خود گناہ گار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور جہاں بات کی ہے مرضی کے حوالے سے اسلام نے اختیار دیا ہے اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو بالغ ہو جائیں صاحب اختیار ہیں آپ ان سے پوچھیں ان کے مرضی اگر ان کا کہیں خیال ہے اور وہ سامنے والا بر شرع اسلام آپ کے رولز کے مطابق ہے تو آپ ان کے مرضی کے مطابق شادی کر دیں قربانی جانوروں کی ہوتی ہے انسانوں کی نہیں ہوتی ہے بیٹیوں کے حقوق بیٹیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں کن کن حقوق انکر دینے چاہیے ہیں ہم لوگ آج سب ڈسکس کر رہے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا چھوٹی سی بریک بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان